جہد پاکستان کے خیابن پختور خواہ کر کے ایک جگہ ہے جو آج 26 فروری ہے چودہ فروری کا پلواما اٹیک سب کو یاد ہے دوستوں سب سے بڑی بات ہے اس میں کچھ نہیں اب دیکھنا اس پہ بہت ساری راجیمیتیاں بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن جیشم محمد اور لشکر اتائبہ کے بالکوٹ چکوٹی مزفر آباد بالکوٹ چکوٹی مزفر آباد یہ تین جگہ یہاں پر ان کے بڑے گھڑ بنا کے رکھے ہوئے تھے پاکستان کی کہاں پر پھر سے سن لو خیابر پختون خواہ کر کے ایک جگہ ہے وہاں پر اندر گھس کر ہندوستانی ائر فورس کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن ائر کمانڈ جو ہے انڈین ائر فورس کی ویسٹرن ائر کمانڈ نے اس کو کوارڈینیٹ کیا اس کے بعد صبح تین بچ کر 31 منٹ پر اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ آج تیرہ بھی ہے تیرہ دن ہوئے ہیں آج تیرہ بھی ہیں ان شہیدوں کی جن کی ان لوگوں نے چار سو ساڑھے تین سو کے لوگ کا اسلے سے چیتھے کیے تھے یہاں پر آتھنگوادی حملہ کیا تھا جاشے محمد اب اب اس پہ سب سے بڑی تیکنیکل کیا بات ہے اس پر نکاری بھی جا سکتی ہیں چیزیں بہت کچھ ہوگا ہے لیکن بالکورٹ چکوٹی مزپر آباد یہ تمہاری جگہ ہیں یہ تو ایکسپٹ کریں گے پاکستانی اس کا لگ بک سو بے سو بے ان کے جو میجر جنرل آسک گفور ہیں ان کے میجر جنرل آسک گفور ان نے ایک ٹویٹ کیا کہ ائر پورس آئی مطلب باکھلا گئے تھے پھلا گئے تھے پھر اس کے بات بولتے ہیں نو بچے کی کچھ نہیں ہوا دیکھو ایسا یہ سب چلتا رہے گا یہ جو ہے نا یہ کہانی یہ ہے اور یہ چلتی رہے گی لیکن سب سے اس کے پیچھے ٹیکنیکل کے آئے نا وہ اس پہ سمجھ میں آئے گا ڈاز سبھے سبھے تین بچ کر اکتیس منٹ پر ائر فورس کے ہمارے فائٹر جیٹس جو ہے میراز ٹو تھاوزن رائٹ بارہ کے بارہ اندر گسے انہیں ساڑھے تین سو کلو ماہ رہا ہوتا کم سے کم ہزار کلو ان کے اوپر بوم گرہا کے آئے ہیں ہزار کلو کے اور یہ جو بڑی بات ہے اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو کلا شاہ محمود قریشی جو ان کے فارن منسٹر ہے اس نے کیوں اپرا تپری میں اتنی بڑی کانفرینس بلانا پڑی کیوں کانفرینس بلانا پڑی پھر اپرا تپری میں اتنی بڑی پہلی چیز دوسرا ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہم یہ جو اتنا حلہ اور جو گلہ اور جچے لائیں گے لہا ابھی ہمارے در بھی یہ سرجیکل سٹائک آپ دو تیرہ دن سے پہلے بدلہ لیا گیا ہے گھوست کر مارا گیا ہے اور اگر ایسا نہیں تھا تو جنرل باجبہ جو جنرل باجبہ اس لیے گئی تھے یہ بتانے کے لیے اپنے ٹروپس کو الارٹ کرنے کے لیے اچھا جب ہمارے ادھر سے جب میراس گوشے ہو ہے فائٹر جیس جب بارہ اندر گوشے تھے تو ایپ سکسٹی نے ریٹائلیٹ کرنے کی کوشش کی گھنٹ کچھ نہیں کر پائے اور اب چاہے کچھ بھی بول لو ایک بات سنو اب چاہے کچھ بھی بول لو بات یا سالے تین سو کلو کا کم سے کم ہزار کے لیوں کا بارو اور یہ جو بہت بڑی بڑی بات کرتے نا پاکستان کی کچھ لانڈل اپاڑی ہیں یا جو کیوں بے آپ بولتے کی جیسے محمد نے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اچھا تو وہ ادھر پہ آکے ہاں پہ ساید پر کھای کو روتا لیتا ہے تمہارے چینل پہ آکے ہاں ازار مسود کھای کو چلیاتا لیتا ہے مسود ازار تمہارا مولانا بات تو یہ اپنے رام کے آگے مولانا لگا ہے تم نے مولانوں کی بھی بیسیدی کری رکھی ہوئی ہے so the technical point is this کہ تم کو گھس کر تم تھوک چکے ہو اس کے بات تم اب technicality میں کچھ بھی کر لو تیرہ دن بھی نہیں ہوئے ہمارے ہندوستان میں تیرہ بھی بولتے ہیں ان بچوں کی تیرہ بھی نہیں ہوئے ان سبائیوں کی اور تم تھوکے جا چکے ہو تمہارے گھر میں گھس کے اندر مارا سب سے بڑی بات کیا ہے جیسے محمد لشکری تویبہ کا جو تمہارے ہیڈکوارٹر سے نا جو تمہارے کمانڈ سنٹر ہے اس میں گھس کے مارا ہے اور اب تم کچھ بھی کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اب آپ آو گے بنیوات ہے کہ ہاں ہاں وہ تو ائرپورس آئی تھی اچھا آپ تو میں الزام لگا رہے ہیں ہندوستانی ائرپورس پہ کی لائنوں کنٹرول کا لنگن کیا اب جب سے بنیئے نا جب سے تم لوگوں نے ہزاروں مارگوش آئے اور ہندوستانی پہ میری ایک لائن یاد رکھو اور بول رہا ہوں پاکستان کے نورمل آدمی سے کبھی پرابلم تھی نا کبھی ہوگی وہاں پر بھی بچے ہیں وہاں پر بھی معصوم ہیں وہاں پر بھی بزرگ ہیں یہ تو ہندوستانی آمد پورس کی اتھیک سے للا کی گھس کے اگر گھسی تھی نے آئے فورس تو چیتھڑی بھی اوڑا کے سکتی تھی ٹھیک ہے اور تم جو یہ بولتے رہتے ہیں نیکلی نیکلی ہے ابے تم سوچو گے نا اتنی دیر میں ہندوستانی فوج ٹھیک چکی ہوں گی لیکن ہندوستانی فوج کی ہندی رام پورس کی اتھیک سے وہ کبھی بھی معصوم اور مظلوموں پر ہاتھ نہیں چلاتی ہاتھیار نہیں چلاتی سو جو تم یہ کر رہے ہو اب ایک بہت آو جو تم نقارد ہو گیا اگر نقارنے سے تمہارے نقارنے سے اس لیے کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ تم نے پہ ریٹیلیٹ کیوں کیا اور سٹلائٹ ایمیجز سے لے کے سب کچھ بڑی کلیریفائی کرتی ہے جن جن ایریاز میں جیسے محمد اور لشکر تویبہ کے کمانچ سنٹر سے وہیں پر حملہ کیا گیا کوئی بنی بات ہے سیویلینز کو اگر مارنا ہوتا انڈین ایئر فورس کو اگر گھسنا ہوتا ایک صرف ایک میراج یا ایک کوئی کی بات کریں اندر گھسیں گے جب فائٹر جیڈ چیتھلیں اڑاتے ہوئے پہ جا سکتے تھے F-16 نے آپ کی کچھ نہیں کر پائی ہے and you have this thing on record مانو چاہینا مانو تمہارا تو ایسا ہے نا کہ تم تو پالتے آئے ہو اور پاکستان کو جو terrorism کی جو بات کرتے ہو اس آئی کی ہم جو بات کریں جو ان کے terrorist organization سے تم نے جو پال کے رکھی ہیں یار تم کو تمہارے لیے بھی ناسوری ہے تم کو بھی پتا اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب اب ہمارے در بات بڑی یہ نہیں ہے matter کیا ہے وہ سنو میں نے ایک لائن لکھی تو تمہیں بہت جلدی سمجھ میں آنا چاہی ہے جتنے آتنکے کے سرگنا بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو بڑا جو بات سمجھ کے رکھتے ہو تم لوگ بے سنو ہندوستانی فوج کی ایک میں نے اپنی انڈین آمڈ فورسے جتا میں ایک ہندوستانی میں ایک سامانی بھارتی ہونے کے ناتے میں ایک عام ہندوستانی ہونے کے ناتے یہ میرا آپ کے لئے ایک لائن لکھی سنو کہ سنو بے آتنکیوں اور سنو بے تم جیسے گددار و بھڑووں تمہارے جو سر ہیں نا بے وہ ہندوستانی فوج کی امانت ہے جو تمہارے دھڑوں پر جو تمہارے سر ہیں وہ ہندوستانی فوج کی امانت ہے جس دن چاہیں گے سالے کراچی اسلام آباد سے کٹ کے لئے آئی گی فوج وہ ہی ہوا ہے گھس کے مارا ہے اب تم نے اللہ کچھ بھی کرتے ہو اس سے گھنڈ کوئی پڑھنی پڑھنے والا ہے بدلہ پارٹ ون بدلہ جو ہوا تھا نا ان کی شہادت وہ کوئی نہیں جگہ سکتا لیکن ان کے سممان کے لئے جو سالے تم لوگوں کو میسنج ملنا چاہیے تھا تمہارے گھر میں تمہارے سینٹر میں تمہارے اندر گھس کے جہاں تم کمانڈ سینٹر بنایا ہو نا سالے وہاں ٹھوکے ہو تم لوگ لشکرے تویبا اور جیسے محمد اب سنو دوسری بات پرابلم پہلے بھی بولا تھا باہر کی بات تلاگے ہندوستان کے اندر بیٹھے جو گدار ہیں بے سنو اب نا اب تم لوگ اپنی نا تم لوگ اپنی ایسی طرح یہ ام مط کروانے لگنا کیونکہ ہر بار کیا ہوتا سبوت چاہیے اب سالے تمہاری اممہ نے بتایا تمہیں جو تمہارا باپ اس کا ڈی ای نی ٹیسٹ کروائے تمہیں یہ کچھ جو سبوت مانگنے جائیں گے ان کے لئے پہلے ایڈوانس میں میں جواب دے دے رہا ہوں ایک بات بتاؤ بے تم ہو کس کی طرف تم ہندوستانی فوج کی طرف ہے ہندوستان کی آبام کی طرف اور شہیدوں کی پریبار کی طرف کی سالے تم آیا سائے پاکستان کی ان باپ آکھاؤں کے سالے یہاں پر ایجنٹ بیٹھے ہوئے یہ پرابلوم ہے سالہ ہمارے در سو جو ہندوستان کی طرف سے جو بھی آکھ باپ لوگ آئیں گے جو ابھی بات کرنے کے لئے سنو بہت کلیلی تم لوگ دو سالے بھڑووں کو جہاں میرا چپل بڑنا چاہیے اور بھارت میں ایک لوگ میں پھر سے اپیل کرتا ہوں ہندوستان میں ایک ایسا لوگ بننا چاہیے جو بھی ہندوستان کی طرف سے خبری کرے گدداری کرے اس کو پبلک گولی مارو لٹکا کے تب ورنہ اور ایک ملٹ ہے کشمیر 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 چلاتے رہے تو یس ایک سال یہ جتنے یومن رائٹس ایکٹیوستان ہے سب کو چپ کر بہت دے ایک سال ہمت کر بہت دو نیوز چینل جن کو سالے آتنگوہادی ماسوم رکھتے ہیں ابے ایک سال تو بہت دور ہے ایک دن چوبیس گھنٹے کے اندر فوج اگر اپنی پہ آ گئی پورے جمگو کشمیر میں بوم کی بات کوئی موبائل میں بھی بوم لگنے سے پہلو اس کی بھٹے گی فوج اپنی پہ پرابلن کیا ہوتی ہمارے در کے گھت دار کھڑے ہو جاتے اسی لیے دوست ہم سب کو اگھٹا ملنا پڑے گا ہم سب کو اپنے سپاہیوں کی شہادت کی عزت کرنا پڑے گی اور آج جو بدلہ ہوا ہے یہ پارٹ ون ہے پاکستان کی عام عبام سے نہ کبھی کوئی پرابلن تھی نہ ماسوم بچوں سے نہ مسلوموں سے نہ بزرگوں سے نہ عورتوں سے لیکن جو یہ گھت دار ہیں جو ہندوستان پر حملہ کراتے ہیں ہندوستان کے بچوں کو مار رہا ہے بغر یدھ کے سمیں پہ تم سے جب جہاں جو کارتے بنے ہندوستان پرچ اب آگئی ہے اور اور رسپکت ویسن کماند آپ کے ہمارے دیانے آپ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے بڑی باتیں کر رہے ہیں بات